سلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے در ڈریم ہوم پروپرٹیز میں ہوئے سان شرانی امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے ویورز بنی گالا پاکستان کالونی میں ایک دس مرلے کا برینڈ نیو گھر آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں بہت ہی بہترین اس کی فرنٹ ہیلیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیڈ اینڈ گلی میں ہے سٹریٹ آگے پہ بند ہے اچھی لوکیشن ہے بنی گالا کی یہاں پہ جو مین پاکستان کالونی کا جو مین انٹرنس ہے جو وہ والی مین روڈ ہے اس پہ پندرہ تیرہ لاکھ روپے مرلہ ریڈ چل رہا ہے فرن مرلہ یہ آپ کے علم میں اضافہ ہو تو یہاں پہ جو گھر میں آپ لوگوں کے لیے لائے ہوں لے چلتا ہوں آپ لوگوں کو اس گھر میں اس گھر کے بارے میں تمام طرح ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاؤں گا ویورز الحمدللہ میں اپنی یوٹیو فیملی میں سے بہت لوگوں کو جو اینا اپنے گھر اور پلوٹس ڈیلیور کر چکا ہوں اور نیکس میں رائے ہیں جس کو بھی میں پلوٹ یا گھر ڈیلیور کروں گا ان کی بھی ایک شارٹ ویڈیو ایک شارٹ کلپ میں اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا تو ویورز یہ دس مرلے کے گھر ہے برینڈ نیو گھر ہے پاکستان کالونی میں موجود ہے جس کی یہ کارپورٹ جس میں ایک بڑی ایرو ایک چھوٹی گاڑی آرام سکون سے آ جاتی ہے لے چلتا ہوں آپ لوگوں کو اس گھر کے اندر اس میں کیا کیا بنا ہوا ہے کیسے بنا ہوا ہے ان کا بنا ہوا یہ گھر ہے جس میں انہوں نے اپنے حساب سے بیریہ کے نقشے پر بنایا ہوا ہے ڈیزائن پر بنایا ہوا ہے آج کل تھوڑے ڈیفرنٹ سے گھر آ رہے ہیں کیونکہ گھر اکثر لوگ جو بناتے ہیں تیار گھر آپ جو بھی لیں گے وہ آپ کی مرضی کا نہیں بنا ہوگا جو بلڈر ہوگا جس نے بنایا ہوگا آپ نے لیے وہ اس کی مرضی پر ہوگا پھر آپ اس میں جو اینا اپنی مرضی کی چینجز کر سکتے ہو تو ویورز یہ اس کا ٹی وی لانچ ہے ٹی وی لانچ وغیر آپ دیکھیں تو بہت ہی کشادہ خوبصورت اور بڑا سا اس کا ٹی وی لانچ ہے اور اسی طرح تمام تر گھر میں جو کام ہوا ہوا ہے وہ بھی بہت اچھا کام ہوا ہوا ہے اگر چینل پر ویورز نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھی بیل آئیکن کا وطن دبا دیجئے گا جسے مجھے بھی بڑی سپورٹ ملتی ہے مجھے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں جی بالکل میرے محنت ضائع نہیں ہو اور یہ کم سے کم لوگ مجھے سن رہے ہیں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لئے اور بھی اسی طرح کی اپشنز لاتا رہوں گا اور ایک اور میں آپ لوگوں سے بات کروں کہ جو میرے پانچ مرلے کے اور چھوٹے گھروں کے اور پلوٹس کے جو میرے جتنے بھی میمبرز ہیں یوٹیوب فیملی والے وہ مجھ سے ڈریکٹ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے دیگے وارس اپ نمبر پہ یہاں پہ میرا وارس اپ نمبر بھی ہے میرا فون نمبر بھی ہے تاکہ ان کو پھر ان چیزوں کے بارے میں میں وہاں پہ وارس اپ پہ یہ گائیڈ کر سکوں ان کے ساتھ آپشنز شیئر کر سکوں تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اس میں اس گھر میں یہ جو والس پہ لگی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی ساتھ ملے اور بلکہ فرنس آپ کو نہیں مل سکتا جو چیزیں ڈیکوریشنز وغیرہ کیلئے انہوں نے والس پہ لگائی آپ کو ملے گی اس کا ڈرائنگ روم ہے اس کے ساتھ ہی واشروم اور یہاں پہ انہوں نے کبرس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں کل احسا ایک سائٹ پہ ڈائننگ ایریا ہے اور اس سائٹ پہ سٹنگ ایریا ہے یہاں سے بھی ان کی ٹی وی لانچ کی طرف ایک انہوں نے دروازہ چھوڑا ہوا ہے ایک یہاں پہ مسنگ ہے چیز وہ ڈرائنگ روم کا جو دروازہ ہے وہ باہر سے نہیں آرہا وہ ٹی وی لانچ سے آرہا ہے تو اس میں آپ چینجز اپنی مرضی کی لاسکتے ہو باقی تمام طرح گرم میں جو کام ہوا ہوا ہے بہت اچھا اور بہترین کام ہوا ہوا ہے تمام طرح گرم میں سیلنگ ورک دیکھیں اگر آپ جو مرضی دیکھیں تو اچھے فینشنگ اور اچھا کام ہوا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو ماسٹر سائز کا ایک بیڈ روم ملتا ہے جس میں بیڈ روم ویڈ اٹیش واش روم اور یہاں پہ جو ہے نا اس میں کلہ کلہ کمرا ہے مطلب اچھا کمرا ہے مطلب کہ وہ چھوٹے روم انہوں نے نہیں بنائے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کچن جو ہماری ماں و بینوں کی سب سے فیورٹ جگہ ہے جو دن بار ہمارے لئے خدمت کرتی رہتی ہم گرہ جاتے ہیں تو اچھے اچھے کھانے بنے ہوتے ہیں وہ اس کچن کی بدولت بنی ہوتی ہے تو کچن جتنا خوبصورت ہو اتنا صاف سترہ ہو اتنا ہی آپ کو کھانے لذیذ ملیں گے اچھے ملیں گے یہاں پہ ان کا چھوٹا سا ککنگ ایریا جو ڈرٹی کچن بھی آپ کہہ سکتے ہو کچن انیوز بھی آپ کہہ سکتے ہو جو آپ یوز کرنا چاہتے ہو میرے ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا کہ یہاں پہ ہم رسک بناتے ہیں تو آپ اس کو ڈرٹی کچن نہ کہیں تو یہ بھی ان کی بات سہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو انہوں نے جو ریکس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ جو انہوں نے چولا لگایا ہوا ہے جاک سے ساری ونٹلیشن یہاں سے باہر جاتی ہے آپ کی ونٹلیشن کے لیے انہوں نے لگایا تو نیچے والے پورشن میں آپ کو ملتا ہے کار پوشٹ ٹی وی لانچ کچن ایک بیڈ روم ماسٹر سائز کا اور ساتھی ایک ملتا ہے آپ لوگوں کو اس کا کچن اور ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کے بعد یہاں سے آپ کو اب ملے چلتا ہوں اوپر اگر آپ لوگوں کے پاس دس مرلے کا گھر نہیں ہے لاؤن والا گھر نہیں ہے اگر آپ کے پاس چوٹا گھر ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے گھروں میں پول پودے گملے وغیرہ ایسی چیزیں ساتھ زیادہ رکھا کریں اسے چت پہ رکھا کریں سائی ڈیوریو میں رکھا کریں ان کے لیے سپیشل ایک جگہ بنائیں ان چیزوں سے گھر کی خوبصورتی بڑھتی ہے گھر کا ماحول تھوڑا اچھا بنتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑا گھر ہو لان والا گھر ہو تو آپ یہ سب کریں کئی بھی اسلامباد میں رہتے ہیں اتوار بازار کے پاس جو نرسریہ لگی ہوئی ہیں وہاں پہ جو اتوار بازار اندر جاتے ہیں تو ڈیکیوریشن کی اتنی چیزیں اچھے اچھے سستی ریٹر پہ ملتی ہے تو کوشش کریں وہاں سے لے کے واز وغیرہ پہ لگایا کرو ان سے گھروں کی خوبصورتی بڑھتی ہے یہاں پہ اوپر والے پورشن میں آپ لوگوں کا جو یہ ماسٹر سائز کا بیڈ روم ہے ایک اس میں ویڈر ٹیچ ویش روم اس پہ جو ہے نا ویش روم میں جو کام ہوا ہوا ہے ٹائل ورک وغیرہ چت تک اور یہاں سے آپ کا ویو سامنے اس کے بڑا فماؤ سے اس گھر کے یہاں سے ایک چھوٹی سی بلکنی آپ لوگوں کو ملتی ہے اور روم کا سائز دیکھیں آپ تو بہت بڑا اور ماسٹر سائز کا روم ہے ایک چھوٹی فیملی کے لیے یہ گھر انف ہے بہت بڑا ہے اور بہت ہی کشادہ ہے اوپر والے پورشن میں آپ کو پھر دو بیڈ روم اور ایک ٹی وی لانچ ملتا ہے یہاں پہ بھی ماسٹر سائز کی دونوں بیڈ رومز ہے ویڈ اٹیج ویش رومز اور مطلب ٹوٹل گھر میں آپ لوگوں کو ملتے ہیں تین جو ہے نا آپ کو بیڈ روم ملتے ہیں ایک ڈرینگ روم ڈائننگ روم اس کے ساتھ اوپن ملتا ہے کچن دو ٹی وی لانچ اور ساتھ میں یہ ایک سٹور ملتا ہے مطلب سٹور میں آپ اپنے گھر کا سارا سامانیہ پر رکھ سکتے ہیں اب کچھ لوگوں کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے زیادہ کم رکھی تو وہ لوگ اٹینشن نہ لے دس مر لے کے اور بھی بہت سارے گھر پڑے ہوئے ایک گھر ابھی آیا ہوا ہے جس کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں پہلے بھی دو اسی اس کی ڈیمانڈ تھی لیکن اب آج ہی مجھے آنر کی کال آئی ہے کہ بھئی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے وہ گھر میرا دو تک بھی دے دو اگر کیش پہ کوئی لینا چاہے تو اس گھر کے بارے میں اگر کوئی بھی معلومات لینا چاہے تو مجھے واتس اپ کرے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا وہ گھر بھی اچھے ریٹ پہ ہے اور اس گھر کی جو ملکان ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بھی جائز ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ساڑھے تین کروڑ روپے اس گھر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دس مرلے گھر کی موقع پہ ریٹ بھی مناسب ہو سکتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کتنا بڑا جو ہیں یہ رکھا ہوا ہے موٹی رکھی ہوئی ہے تو یہ گھر جو ہیں آپ لوگوں کو تین دس تین بیس اور تین اس کے راؤنڈ آباؤڈ ملے گا اور یہاں پہ سرونٹ کورٹر ہے سرونٹ کورٹر میں بھی ان کا ایک روم ہے اور ایک چیز جو اس گھر کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں جو مجھے لگتا ہے کہ صرف اس گھر کو نہیں آنے والے اس کے ساتھ تمام تر گھروں کو نقصان دیتا ہے وہ چیز اس گھر کے پیچھے یہ والا جو پانی ہے نا یہ یہاں پہ ایک نالا پانی کا جو انہوں نے بند کر کے جس پہ کام کر رہے ہیں تو جب تک وہ نالا نہیں بنتا تو یہ پانی سارا یہاں پہ الکپل کا کڑا ہوا ہے تو یہ چیز گھروں کو بھی نقصان دیتے ہیں اور بھی موسم وغیرہ مطلب مچھر وغیرہ یہاں سے بیماریاں پھیل سکتی ہے اس چیز کا بہت ہی جلد خاتمہ ہونا چاہیے یہ ختم کرنا چاہیے باقی یہ گھر اچھی لوکیشن پہ ریٹ بھی مناسب ہو سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو اس کو ویزٹ کریں آئیں یہ گھر ویزٹ کریں اگر آپ لوگوں کو گھر پسند آتا ہے تو انشاءاللہ میں ریٹ بھی مناسب کروا کے دوں گا اور یہاں سے آپ کا اسلامباد اپارہ کا ڈسٹنس بھی بہت قریب ہے کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ جب آپ کے اونر کے ساتھ میں میٹنگ کراؤں گا تو ریٹ بھی مناسب ہوگا تو نیکس ویڈیو تک کے لیے آپ مجھے دی اجازت اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ